دینے والے انکشافات منظر عام پر آگئے حلاق دہشتگرد ابراہیم عبدالسلام کی سابقہ بیوی کا ویب سائٹ کو انٹرویو کہتی ہے کہ دن بھر گھر پر پڑا چورس پیتا تھا اور کوئی کام نہیں کرتا تھا بہت زیادہ نشہ کرتا تھا کبھی مسجد میں قدم تک نہیں رکھا شراب خانے پر نوکری کی تو اسے بھی منشیات کا اڈا بنا ڈالا ابراہیم چوری کے جرم میں دو بار سلاکھوں کے پیچھے بھی جا چکا ہے اہم انکشافات منظر عام پر آئے ہیں پیریس حملہ آور کون تھے حلاق دہشتگرد ابراہیم عبدالسلام کی سابقہ بیوی کا ویب سائٹ کا انٹرویو اسی حوالے سے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں کام کا نکاج کا دشمن اناج کا ابراہیم عبدالسلام پورا دن گھر پر پڑا جرس پیتا اور ٹی وی دیکھتا مشکل سے ایک شراب خانے میں نوکری ملی تو اس شراب خانے کو بھی بدنام کر ڈالا اور تو اور ابراہیم چوری کے جرم میں دو بار جیل بھی جا چکا تھا دائش کے دہشتگرد کی سابق بیوی نے بھانڈا پھوڑ دیا خدا کا نام لے کر بے گناہوں کو قتل کرنے والا کبھی مسجد میں داخل بھی نہ ہوا جب ابراہیم کی بیوی سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اتنی صفاق حرکت کر سکتا تھا تو اس نے کہا کہ نشے میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے ایسا ہی کچھ حال ہم لوگ کے ماسٹر مائن عبدالحامد ابو اوت کا بھی ہے ابو اوت کی بہن کے مطابق مذہبی ہونا تو دور کی بات وہ تو کبھی مسجد میں داخل بھی نہ ہوا ایک کرسچن مشنری سکول میں داخلہ لیا مگر وہاں سے بھی چوری چکاری اور منشیات کی وجہ سے نکالا گیا ذرائع کے مطابق دہشتگردوں نے پیریس حملے سے پہلے خوب نشا کیا جس کا ثبوت ان کے ہوتیل کے کمرے سے ملنے والی نشاہ آور سکنچے اور عدویات ہیں مذہب آڑ اور نشانہ انسانیت دائش دنیا کا سب سے بڑا جرائم پیشہ گروہ بن چکا ہے موسیقی